ایک ہے ایکے فورٹی سیون یعنی کہ کلیشن کو جو کچھے کے ڈھکموں کے پاس ہے اور ایک ہے فارم فورٹی سیون جو ان پکے کے ڈھکموں کے پاس ہے تو ایکے فورٹی سیون نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان فارم فورٹی سیون والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ دن دہاڑے ڈکیتی کر کے منڈیٹ لوٹ کے تحریک انصاف کا عمران خان کا پاکستان کی عوام کا یہ جا کے ایوانوں میں بیٹھ گئے ہیں ہم میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں اسلامباد کی عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ عمران خان کے یہ تین سپاہی عمر مغیر شعیب شاہین علی بخاری یہ آپ کا منڈیٹ ہے یہ عمران خان کا منڈیٹ ہے ہم کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ بلی چوہے کا کھیل ہے اور یہ چوہے کی طرح بھاگ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں یہ کب تک بھاگیں گے انشاءاللہ عوام کا منڈیٹ عمران خان کا منڈیٹ ان سے چین کے لیگل جنگ کر کے قانونی جنگ کر کے کورس کے ذریعے انشاءاللہ ہی ہم آپ کو واپس دلوائیں گے اور یہ جو جتنے تینوں نجائز امینیز ہیں آج میرے جو سنتالی خان صاحب ہیں این اے پورٹی سکس کے ان کو تو سو موٹر ایکشن لے لیا ہے کہ انہوں نے جج صاحب کے بارے میں معزز جج جو ہائی کورٹ کے ہیں اتنی گندی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کی ہے لیکن جو بندہ فارم فورٹی سیون پہ بے غیرت بن کے نجائز امینے بن کے قرآن پاک کے اوپر جھوٹا حلف اٹھا کے اور قومی اسمبلی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے جھوٹا حلف اٹھا کے جھوٹا نجائز امینے بن سکتا ہے وہ جج کو گالی اگر دے گا تو یہ کوئی انوکی بات نہیں ہوگی تو آج اس پہ سو موٹر ایکشن ہوئے اور امید ہے کہ جو تینوں امینیز نے جو گھٹیا نجائز امینیز نے جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے تینوں کے خلاف پروسیڈنگ ہوں گی اور ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور بہت جالدہ انشاءاللہ نہ صرف استعمال کی تینوں سیٹیں بلکہ پورے پاکستان کی لوٹی ہوئی سیٹیں جو ایکشن کمیشن نے سہولتکار بن کے نواز شریف کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایمکیو ایم کے ساتھ مل کے پاکستان کے طاقتوار اداروں کے طاقتوار لوگوں کے ساتھ مل کے دن دیارے ڈکیتی کے ساتھ لوٹ کے ان کو دی تھی انشاءاللہ وہ ساری سیٹیں واپس ہیں